چاہت فتح علی خان نے بدو بدی گانا تو گاہ دیا مگر اس کی ٹرولنگ اپنے پورے ذوق و شوق سے جاری ہے 80% سے زیادہ لوگ اڈیا سے دیکھنے والے ہیں اور 20% پاکستان سے اس گانے کو سننے والے ہیں اور دونوں مبالک میں اس کی پروپر جناب ٹرولنگ جاری ہے اور لوگ ہر طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ہے یار یقین کریں اگر خواجہ پرویز آج زندہ ہوتے جس نے یہ گانا لکھا ہے نا تو موصوف کے اوپر کیس کر دیتے کہ تم نے میرے گانے کا عشر نشر کر دیا ہے تو بارال 27 ملین سے اوپر اس کی ویورشپ ہوگی ہے لیکن ایک کریڈٹ میں اس کو دینا چاہوں گا کوئی اور دے یا نہ دے وہ کریڈٹ چاہت فتح علی خان کا بنتا ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ یہ گانا جب میڈم نے گایا تھا تو اس وقت یوٹیوب کے اوپر اس کی جو ویورشپ تھی چند ہزار یا لاکھوں میں اس کی ویورشپ تھی مگر اس چاہت فتح علی خان کا گانا وائرل ہونے کے بعد لوگ یہاں سے سکپ کر کے سیدھا میڈم کے گانے پہ گئے اور وہ بھی تقریباً دس ملین کے قریب اس کے ویوز ہو چکے ہیں اور لوگوں کو کم از کم اصل جو اس گانے کی روح ہے اور تڑپ ہے وہ سمجھ آئی ہے کہ اصل سور سنگیت کہتے کہ اس کو ہیں جب میڈم کے موں سے اس گانے کو سنائے حقیقت یہ ہے کہ یہ گانا اپنے اندر اتنے خوبصورت الفاظ چھپائے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے یقین کریں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے آپ امیجن کریں کہ اس کے بول کتنے خوبصورت ہیں پیار تو ہوتا ہی بدو بدی ہے اور پھر کل کس نے دیکھی ہے آج کی ہی زندگی ہے نا ایک انگریزی کا معاورہ ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں نا تو آپ یوں سمجھے آپ نے آج جنم لیا ہے تو آج اگر آپ نے زندگی پار لی ہے تو اس کو آج انجوائے کریں اس کو کل پہ نہ چھوڑیں کل کس نے دیکھی ہے آج کی زندگی ہے آج ہی اس بات کو انجوائے کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا دکھا دی چاند دکھا دی ہے کہہ کشائیں دکھا دی سورے دکھا دی اور حتیٰ کے چاند فتح لکھان بھی آپ کو دکھا دیا تو آج کی زندگی ہے آج ہی جیئے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ اس کے پیچھے چھپا ہے اور خاجہ پرویز نے اپنی زندگی میں بہت سارے اچھا کام کیا لیکن میری پسند کا جو گانا اس نے لکھا وہ یہ والا تھا اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے خوبصورت گانے ہیں تو بارال میڈم نے اس کو گانے کا حق ادا کیا ہے چاہت فتح لکھان کا یہ شکریہ کہ اس نے ایک جدید جنریشن کو کم مز کم پیچھے جانے کا ضرور گر سکھا دیا ہے اور میں نے میڈم کے گانے کے نیچے کومنٹس پڑے لوگوں کے اور کافی سارے لوگوں نے یہ کہا کمنٹس میں لکھا کہ ہم تو چاہت فتح لکھان کی فضول ترین موسیقی سننے کے بعد یہاں پہ آئیں اور اس گانے کا اصل مزہ اور لطف لینے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں جس بات کی مجھے بہت خوش ہوئی یہ کوئی آر نہیں ہے کہ میں کریڈٹ دوں اس بات کا چاہت فتح لکھان کو لیکن کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہنے والے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر اگر کوئی فیک آتا ہے تو اس کے خلاف ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کوئی لائر فیک آتا ہے تو اس کے خلاف لائر کھڑے ہوتے ہیں پولیس والا کوئی فیک آتا ہے تو اس کے خلاف پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے فوجی کوئی فیک آتا ہے ڈوپلیکیٹ بن کے تو پراپر اس کے خلاف ایکشن لینے کا نظام موجود ہے تو موسیقی کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار ہو رہا ہے اور کوئی بھی موسیقار کوئی بھی گلوکار کوئی بھی فنکار اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لے رہا تو میرے خیال میں اس کا ایک چول پونہ ہے اس کو آپ چول پونے کی یاد تک رکھیں تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ویسے بھی آج کل بدقسم دی ہے کہ آج کل آپ کے گلوکار بھی اسی طرح کے پیدا ہو رہے ہیں شاعر بھی اسی طرح کے پیدا ہو رہے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں کوئی چیزی کا بندہ آپ کو نہیں ملتا